سبھی درسکوں کو بابا بڑھ گرنات کی رام رام دبا بھکتی اور حفیشوانی کے اس چینل بابا بڑھ گرنات میں آپ سبھی کا شواگت ہے درسکوں آج ہم بتائیں گے بشنو ریکھا کے بارے میں آپ کی ہتھیلی میں بن رہی بشنو ریکھا باستوں میں آپ کو بہت ہی شعب بھاگ شالی بناتی ہے یہ آپ کو بہت ہی اونچے اس طرح تک جیون میں لے جاتی ہے اونچے مقام حاصل کرنے میں بڑی شہائطہ کرتی ہے تو ویڈیو میں بن رہے یہ سب جاننے کے لئے شروع سے اندر تک اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی شبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اس درہ کا ویڈیو آپ کو سمیہ سمیہ پر نوٹیفکیشنز کے مادہم سے ملتا رہے ترسکوں ہاتھ کی ریکھا بہت کچھ کہتی ہے یہ لکیریں باستوں میں کشمت ہوتی ہیں اور کشمت کا آئینہ ہوتی ہیں جو انسانوں کے کرموں سے بنتی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ کشمت مٹھی میں ہوتی ہے ہستر اکھا شاستر میں ہاتھ کی ریکھاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہستر اکھا شاستر ہاتھ کی لکیروں کی بناوٹ جاتک کی عارتھیک استحت سہت کیریئر پریبار اس کے جیبن میں آنے والے سکھ دکھ درگھٹناوں سمیہ تمام جانکاریاں مل جاتی ہیں آج ہم ایک ایسی ریکھا کے بارے میں جانتے ہیں جسے ہستر اکھا میں بہت ہی شب مانا گیا ہے بہت ہی لکی مانا جاتا ہے اور اس ریکھا کا نام ہے وشنو ریکھا جن لوگوں کے ہاتھ میں وشنو ریکھا ہوتی ہے وہ بہت ہی شعبہ کے شالی جانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ہتھیلی میں وشنو ریکھا کہاں ہوتی ہے تو درشکو جب ہردہ ریکھا سے کوئی ریکھا نکل کر گر پروت پر اس طرح جائے کہ ہردہ ریکھا دو بھاگوں میں بٹی نجر آئے تو اسے وشنو ریکھا کہتے ہیں یہ ریکھا بہت لکی لوگوں کے ہاتھوں میں ہی پائی جاتی ہے ان لوگوں پر بھگوان وشنو کی بشیش کرپہ رہتی ہے اس کارن ناکی اول ان کے جیون میں کم مصیبتیں آتی ہیں بلکہ ہر کام میں انہیں قسمت کا ساتھ ملتا ہے اور نت نئی سفلتا ملتی رہتی ہے درش کو جن لوگوں کے ہاتھوں میں پشنو ریکھا ہوتی ہے وہ جس شیطر میں جائے خوب ترقی کرتے ہیں وہ اپنے جیون میں اوچھا مقام پاتے ہیں سکھ سمردی سے بھرپور جیون بھی جیتے ہیں اور خوب مان سممان بھی پاتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی کامیاب ہوتے ہیں ان لوگوں میں ساحس اور نیڈرتا بھی بھرپور ہوتی ہے اس کارن ید ان کے جیون میں چنوٹیاں آئے بھی تو وہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اور یہ وشن ریکھا کا ہی پرباہ ہوتا ہے اور ان سے پار پا کر ہی دم لیتے ہیں ان لوگوں کی دھرم کرمے میں بھی خوب روچی ہوتی ہے ساتھ ہی وہ اچھا آچران کرنے امانداری برتنے سچائی کے راستے پر چلنے میں بھی یقین کرتے ہیں کل ملا کر یہ بہت ہی سو بھاکشالی کرمتھ اور اماندار پرک ہوتے ہیں تو درشکو آج کا ویڈیو آپ کو کیشہ لگا کمنٹ پاکش میں کمنٹ کر کے میں جلور بتائیں ملتے ہیں اسی طرح کا ویڈیو لے کر اگلے دن آنکھ پر تب تک کے لئے اگلے دن آنکھ پر تب تک کے لئے اگلے درشکوں کو بابا برگرنات کی رام رام ملتے ہیں